اچھا جی یہ ورکنگ کیپٹل کا ایک قویششن ہے ورکنگ کیپٹل منیجمنٹ کے 22.9 بریگم کے بک سے پیج نمبر 775 پر اس میں لکھا ہے کہ گرونویل انجیسٹی سیل آن ترم تو 10 نیٹ 40 گراز سیل لاسٹ یر ور 45 لیگ 62 تاؤزن 500 یا 4 ملین 562 تاؤزن 500 اور کانت سیل پیش آن ترم این گرونویل انجیسٹش درم عنہ ترم جو ورہabil بکنگ سے Very 100 جای 100 بicht آن ترم تو 6% کام کے بخت اد وہ دس دن میں آپ کو کریجشن کو دیا ہے کہ 40 دن کے لیے دیوٹے میں نے اندرہ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کل کی مدد ہے وہ 40 دن ہے 10 دن میں اگر آپ نے ادائی کی کی تو 2% آپ کو ڈسکاؤن دیا ہے اچھا یہ میں نے ریٹے لکھ لیا ہے 40 days period ہے 10 days discount period ہے اور 2 ڈسکاؤن دیا ہے صحر آپ کو دیا ہے یہ میں نے کل لکھ لیا اور یہ اور کسی اگر لکھ لیا ہے اچھا 50% جو discounted customer ہیں وہ 10 days دیتا ہے یعنی اس کا دی ایسو جو ہے جو 50% discounted 50% customer جو discounted دیتے ہیں وہ 10 days ہیں اور جو non discounted customer ہے اس کا معلوم نہیں ہے اور اسی کا آپ سے ایک اوٹا ہے کہ اس کا نام انہیں اور افیکٹیو اتنا سیکھ معلوم نہیں ہے تو سب سے کہ میں پورے ٹوٹل دی ایسو معلوم رکھتا ہوں دونوں customer تو دی ایسو کا فارمولا ہے ایسو کا فارمولا ہے اس کی ملن سے میں نے معلوم کیا تو دی ایسو 35 days آ رہا ہے پھر ادھر بینگ لیں جو ٹوٹل دی ایسو ہے یہ کمبینیشن ہے 50% customer کا جس کا دی ایسو 10 days ہے اور جو 50% ہے جو non discounted customer وہ معلوم نہیں ہے اس کو میں x تسلتا ہوں تو پوٹنگ کر لیں ٹوٹل دی ایسو 35 days ہے 50% بینگلس اور 50% انہوں نے تو اسے میں نے جب x معلوم کیا تو یہ 60 days آ رہا ہے جو non discounted customer ہیں وہ 60 days ہے تو ابھی اس کے مطالب جو non discounted customer ہیں تو اس کا اچھلی ریٹر کرتا ہے ٹوٹل نیٹ سکسٹی اچھا اب اس کا ڈامیل ہے جو سیٹ پڑوں کرتا ہوں پاہ ٹوٹل دی ایسو 100% 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 تو پوٹنگ کر لیں ایسو 100% میں نے لکھیا 1 plus 3 دی ایسو 100% یہ اس کا پور کر جائے گا ٹوٹل دی ایسو 100% دی ایسو 100% اس کو میں نے جب کسی پوٹنگ کریا تو یہ 0.158 ایسو 100% دی ایسو 100% ابھی نومیل انٹرسٹ اور ایفیکٹیو انٹرسٹ کسی کہتے ہیں یہ میں نے پیلے انسکرین کیا ہے دوبارہ کہ جب ہم جو تیس دنوں کے لیے تیس دنوں کے لیے جو 2% دسکاؤٹ لیتے ہیں اگر میں اس کو سال میں کورڑ کر دوں سمپن انٹرسٹ پر تو یہ بن جاتا ہے 14.9% اور اگر میں کمپون انٹرسٹ کے بیس پر اس کو سال میں کورڑ کر دوں بھی ایفیکٹیو انٹرسٹ بن جاتا ہے صحیح؟ کوئی کوششن ہو پہ کمیٹس میں کر لیں ریڈیو کو شیئر بھی کر لیں کیا ہی پہل کر دیں برنے ماتا پہلا بن لیں گا بھر بن لیں گا بھر